اگر آپ اردو عدب پڑھنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور کوئی زخیم کتاب نہیں چننا چاہتے آسان اردو زبان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے احساسہ نے ضرور آپ کو ایک نام منتقب کر کے دیا ہوگا اور وہ نام ہوگا رزالی عابدی صاحب کا رزالی عابدی صاحب کئی عرصے سے اردو زبان میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں آپ نے آنگینت کتابیں لکھی ہیں اور اگر کوئی لکھنا سیکھنا جاتا ہے اردو زبان بولنا سیکھنا جاتا ہے تو بھی رزالی عابدی کی کتابیں اس کے لیے مشہرہ سے کم نہیں ہیں آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے تیس سال بعد پہلا سفر اور ہمارے کتب کھانے یہ کتاب لکھی ہے رزالی عابدی صاحب نے نہایت دلچسپ کتاب ہے اس کے صفات ہیں دو سو تیس اس سے چھاپا ہے سنگے میل پبلیکیشنز نے اور اس کی قیمت ہے نو سو روپے یہ کتاب دراصل دو حصوں پہ مشتمل ہے پہلی کتاب تو ایک سفر جو آپ نے انیس سو بیاسی میں بی بی سی ریڈیو کے لیے کیا تھا اس سے مطالق ہے اور پھر وہی سفر آپ نے تیس سال بعد کیا انہی علاقہ جات کا اور آپ نے جو ڈیفرنسز دیکھے جو ان تیس سالوں میں حالات و واقعات کو بدلتے ہوئے دیکھا اس کے احوال ہیں اور پھر اسی دوران آپ نے کچھ کتب کھانوں کے جو برسغیر کے کتب کھانے تھے بہت سارے جن کے بارے میں لوگ جانتے تھے اور بہت سارے ایسے جو نایاب تھے کمیاب تھے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے ان پہ تحقیق کی اور بہت سے چیزیں باتیں لوگوں کے سامنے لائے اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے اس میں بی بی سی لندن نے غزا علی آبدی صاحب کو 1982 میں برسغیر بھیجا پاکستان اور ہندوستان دونوں مالک میں اور انہیں کہا کہ آپ ان تمام افراد سے ملنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو ریڈیو پر سنتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا جا کے اویرنس کیمپینز کیجئے آپ نے تمام تر لوگوں سے روابط کیے بہت سارے ایسے قصے کہانیاں اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو بے انتہا جب آپ کسی کو سنتے سنتے اس سے محبت میں ابتلا ہو جاتے ہیں ان قصوں سے بھری بھی ہے یہ کتاب پھر تیس سال بعد جب 2012 میں آپ دوبارہ ہندوستان اور پاکستان کے سفر پر نکلے اور آپ ان لوگوں کی تلاش کی آپ نے ان میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تھے بہت سارے بچے جوان ہو چکے تھے لیکن وہ جو محبت کا رشتہ رضا لی آبتی صاحب نے بہت سارے لوگوں سے بنائے رکھا تھا وہ قائم تھا جس کو دیکھ کے وہ خاصے جو ہیں وہ ایموشنل بھی رگے اور بہت کچھ بھی رگے دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے وہ انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا انہیں سو بی آسی میں بی بی سی لندن کے ہی پلائی فورمز تھے جس میں لندن کے جو تمام تر کتب خانے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا مقلب تحقیقات کی جاتی تھیں اور ایسا ہی ایک آئیڈیا ان کو برس تکیر کے لیے آیا کہ کیوں نہ پاکستان اور ہندوستان کے کتب خانوں کے بارے میں بھی اس طرح تحقیق کی جائے اس کام کے لیے رضا لی آبتی صاحب کو بی بی سی لندن نے جنا اور جب آپ گئے اور آپ نے بہت ساری ایسی کتابیں بہت ساری ایسے کتب خانیں ڈونڈ نکالے جن کا پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا ایسے ایسے سہراؤں میں بھی کتابیں جو ہیں وہ ملتی تھیں کئی قدیم کتابیں تھیں مقلب زبانوں میں کتابیں تھیں وہ زبانیں جو اب نایاب ہو چکی ہیں کمیاب ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں ان پر مشتمل کتابیں بھی جو ہیں وہ رضا لی آبتی صاحب کو ملی اور اس کا احوال آپ کو اس کتاب میں مل سکتا ہے رضا علی آبدی صاحب اردو عدب کا جانا مانا نام ہے ہم اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کتاب کو سٹانس دے سکیں یا ان کی کتاب کو ریکمینڈ کر سکیں یا کہہ سکیں کہ ان کی کتابیں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں پڑھی جانے چاہیے لیکن اگر آپ اردو عدب پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں تو رضا علی آبدی صاحب کی کتابیں آپ کے لئے مشلے راہ ہیں آپ کو ایک آسان اردو پڑھنے کو سیکھنے کو ملتی ہے بہت ساری چھوڑی چھوڑی چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جو کہ تربیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں رضا علی آبدی صاحب اپنی کتابوں کا حصہ بناتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی ساتھ بہت معلومات مل سکتی ہیں وہ تمام تر علاقے جہاں ہم کبھی گئے نہیں ہیں یا جو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ان علاقے جات کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اگر آپ کتابیں پڑھنے سے یا کتابیں اکٹھے کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو بھی آپ کو رضا علی آبدی صاحب کی یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت ہیلپپل ہوتی ہیں خصوصاً یہ کتاب جس کا نام ہے تیس سال بعد پہلا سفر اور ہماری قطف کانے